السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ نورنگ ذائقہ میں آپ کا خیر مقدم ہے آج میں کسر والی لبڑی بنانا بتاؤں گی بہت ذائقہ دار مزیدار ہوتی ہے کسر والی لبڑی اس کے لئے دودھ پانچ لیٹر دھاڑا دودھ لے لینا کھوا ایک کلو شکر پون کلو کاجو بادم پکتا سو سو گرام باری کٹ کر لینا ملک میٹ ایک ڈبا کشٹر پوڈر ایک ڈبا کون فلور پچاس گرام کسر تھوڑا سا ایک بھگونے میں دودھ ڈال دیجئے چلے پہ رکھ دیجئے اب دودھ میں اچھا ساف چم چالے کے ہلا آ لیتے ٹھڑیے داغ نہیں پکڑے جیسا ہاتھ روک نہیں نہیں بار بار ہلا لیتے ٹھڑنا ہے تو داغ پکڑتا اچھا ہوا لائے تک پکاتے ٹھڑنا ہاتھ روک نہیں نہیں لہا لیتے ٹھڑنا چلہ سلو فلیم میں رکھ کے اور پندرہ بیس منٹ سلو فلیم میں کھولنے رکھ دینا آئی سی مل لے یا نا کھول میں پہو کیلو شکر ملا لیں گے پہو کیلو شکر ملا لیں گے پہو کیلو شکر ملا لیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے میس کر دیجئے پہو کیلو شکر ملا لیں گے ایسا میس کر کے دالے تو دودھ پھڑتا نہیں اب کشٹر پوڈر سو گرام پورا لے لیجئے کشٹر پوڈر دالنے سے لبڑی ملہی کا ٹیس پڑھ جاتا کون فلور پچاس گرام یہ تھیکنس کے لیے دالتے ہیں گھڑا پناہ آتا ہے دالے تو اب اس میں پانی میس کر دیجئے لنس نیائے جیسا ملاتے رہیے اب دودھ میں کھو آئٹ کر لیجئے اچھے ایسے میس کریے نیائے جیسا اب کشٹر پوڈر کون فلور مکس کر کے ایٹ کر لیجئے پوڈر کلو 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 ملاتے کلو 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 یہ ملک مٹ ہے پورا ایٹ کریے لپڑی جائے خیدار مزیدار بنتی اب ملے ایٹ کر لیجئے اب کیسر ایٹ کر لیجئے اب ڈرائی فروٹ ایٹ کر لیجئے اب چاندی کا ورک ایٹ کر لیجئے ڈھککن والے ڈبے میں سف کر لیجئے سف کر کے فریج میں تھنڈے کو رکھ دیجئے تھنڈا ہے بعد میں کبھی بھی کھا سکتے آپ اب ٹیس کریں گے کیسر کی لپڑی نورنگ جائے فکی کیسی لگی ٹیس کر کے کمنٹ میں بتائیے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اگلی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی